اسلام علیکم دوستو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ملک کے کچھ اہم اداروں کے لیے کچھ اہم اداروں کی پوسٹس کے لیے سیٹوں کے لیے ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے لگا ہے اور یہ ایک نئی نیچر کا ایک میتھرڈالوجی ایف پی ایسی اب اڈاپٹ کرنے جا رہی ہے اور یہ ایک کافی پیچید ہے اس کو لے کر بہت سارے سٹورنٹس کے کویسٹنز بھی ہیں کہ یہ اتنا سارے تھاؤزن اتنا تھاؤزن کینڈیڈیٹس کے پیپر کس طرح چیک ہوں گے یہ اب اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ یہ ایسیز کس طرح سکرین آؤٹ ہوں گے اور آپ کو کیا مسٹیکس نہیں کرنی کہ آپ کا پیپر بغیر پڑھی جو ہے وہ کہیں ردی کا حصہ نہ بن جائے تو آپ نے وہ مسٹیکس نہیں کرنی کہ آپ کا پیپر جو ہے کنسیڈر نہ ہو تو اس میں چار ٹاپکس دیئے گئے ہیں ایسے کے لیے اور کہا گیا ہے کہ اس پہ آپ نے تاؤزن ورڈز کا ایک ایسے لکھنا ہے اگر ہم سی ایس ایس اور پی ایم ایس کی بات کریں پی ایم ایس میں پنہ سو ورڈز ہوتے ہیں اور سی ایس ایس میں تین ہزار ورڈز ہوتے ہیں تو کمپیرٹیولی ایک ایزی اپروچ ہوگی آسان ہوگی اور ان کینڈیڈیٹس کے لیے جو سی ایس ایس یا پی ایم ایس یا ادر پرونسز کے جو کمیشن کے ایکزیمز ہیں بیروکریسی کے لیے تو ان کے لیے ایک ایزی ہو جائے گا اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کون سے چور ٹاپک ہیں اور ان میں اب لیٹسٹ کیا ایشیوز چل رہے ہیں کس طرح ہم نے اس کو کور کرنا ہے کس طرح ہم نے اس کی پرپریشن کرنی ہے پہلا ہے سی پیک اینڈ پاکستان یہ بہت فیمس ٹاپک ہے اور پچھلے جب سے سی پیک سٹارٹ ہویا ہے یہ ٹاپک ہر بار ایک ایڈوائز کی جاتی ہے کہ اس پہ آپ پرپریشن کریں سی ایس ایس میں بہت بار اس کے ایسے آ چکے ہیں اور سی پیک کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ سی پیک میں اب کون سے پروجیکٹ چل رہے ہیں کون سا فیس چل رہے ہیں کتنی انویسٹمنٹ چائنا کر چکا ہے کون کون سی موٹر ویز بن چکی ہیں اب ہمارے ان کے ساتھ کیا ٹرمز ہیں کوئی ٹرمز چین تو نہیں ہوئی اس گورنمنٹ میں کیا ہے لاشت گورنمنٹ میں کیا تھا اب جیسے ریلوی کا ایک پروجیکٹ ہے ایملون وہ جیسے کل ہی انہوں نے اناؤنس کیا کہ جون ٹوینٹی ٹوینٹی میں ہم اسے کمپلیٹ کر لیں گے اس طرح موٹر ویز کے ہیں اس طرح اور بھی بہت سار پروجیکٹ ہیں گوادر میں آپ کو یہ سارٹ آؤٹ کرنے پڑیں گے آپ کے پاس لیٹسٹ نالج ہوگا تب ہی آپ اس پہ کام کر سکیں گے دوسرا کشمیر ایشو ہے کشمیر ایشو ایک ایسا ہارٹ ایشو بن چکا ہے پاکستان کے لیے ایشن ہے وہ جاننا چاہتی ہے کہ ہمارے سٹوڈنٹس کا اس ٹاپک پہ کتنا نالج ہے کتنا ڈپتھ میں وہ اس ٹاپک کو دیکھتے ہیں کیا سوچتے ہیں کیا رائے رکھتے ہیں اس پہ اور یہ سی ایس ایس میں اس بار کشمیر ایشو پہ ایک ایسے آنا میرے خیال میں کمپلسری ہے کشمیر ایشو کے حوالے سے ایک ریکمینڈڈ بک بھی ہے جو ایف پی ایسی نے دیئے وہ بعد میں بات کرتے ہیں لیکن وہ دو ہزار تین تک کے اس میں واقعات ہیں کشمیر میں بہت سارے بھی ایشوز ہوئے ہیں آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کشمیر کا ایشو کہاں سے سٹارٹ ہوا پھر ہم یون میں کس ٹرمز پہ گئے کون کون سے ایئرز میں ہماری ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ مذاکرات ہوئے کس لیول پہ ہوئے کہاں تک بات پہنچی پھر بگڑی اور کشمیر کے حوالے سے کتنا ہم لڑ چکے ہیں ابھی جو آرٹیکل 370 ختم کیا انڈیا نے وہ کیا تھا اور کیوں ختم کیا اس کے ختم ہونے کے بعد کیا سچویشن ہے کب سے یہ کرفیو ہو رہا ہے یہ تمام چیزیں کشمیر ایشو کو یہ نالج آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اس ٹاپک پہ ایسے لکھنے کے لیے اور تیسرے ہے پاک یو ایس ریلیشنز یہ پاک پاکستان جب سے بننا ہے ہمارے یو ایس کے ساتھ ریلیشنز ہیں اور اپس این ڈاؤنز ہیں ابھی جو اس ریلیشنز میں ایک موڑ آیا ہے وہ امران کان کا وزٹ تھا اور اس میں کیا ہم نے باتیں کی ابھی جو امریکہ کے ساتھ ہمارے ریلیشنز چل رہے ہیں وہ ایوانستان کے حوالے سے ہیں طالبان کے حوالے سے ہیں مذاکرات کے حوالے سے ہیں اور امریکہ کے فوجوں کا وہاں سے نکلنا ہے اور جو فورت ٹاپک ہے ایوانستان کریسز اس کے ساتھ بہت سارا لنک بن جاتا ہے اور کافی ڈیلیگیشنز پاکستان بھی آئے ہیں تو وہ کیا ایک ان کا کیا سٹینز ہے وہ کیا سوچ کے آئے ہیں کیا باتیں ہوئی ہیں یہ چیزیں آپ کو آنا ضروری ہیں اور میں اینڈ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کو کس طرح تیار بھی کرنا ہے ایوانستان کریسز میں انڈیا کا رول ہے امریکہ کا رول ہے پاکستان کا رول ہے جو مین ہے اور ابھی جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا امریکہ کب تک جانا چاہتا ہے نہیں جانا چاہتا کیسے نکلے گا طالبان کی اس وقت کہاں کا حکومت ہے یہ تمام چیزوں کا آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے اخوانستان کریسز کے حوالے سے اور یہ لیسٹ لکریٹیو ٹاپک ہوگا میرے خیال میں ایسے دینے کے لیے ہارٹ جو ہے وہ ایک آپ کا سی پیک ہے اور کشمی ریشو ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سلیبس جو فیڈرل پبلک سویس کمیشن نے دیا ہے انہیں چار جو کیسے ہیں ایپ 4, 150, 178, 259 اور 261 ایک ہی پیپر ہوگا ان کا اور ان چاروں کے لیے لیجیبل آپ کو کرے گا تو سو دیکھ بکمز مچ مور امپورٹنٹ کہ آپ کا یہ پیپر اچھا ہو چالیس مارکس کا آپ کا ایسے ہوگا اگین مہین چار ٹاپکس آپ کے پاس یہاں دیئے ہوئے ہیں اب یہاں پہ ایک اہم اشو آجاتا ہے اسلامی سٹاڈیز اور پاکستان سٹاڈیز کا ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں ہم سے چاہ رہے ہیں کہ آپ کو انٹر اٹھو اسلام سیڑا آف پروفیٹ محمد پیس پی آوان ہم از او رول موڈل سٹیٹس آف ویمن ان اسلام آرٹیکلز آف فید اسلامی کورڈ آف لائف اسلامی کونسپٹ آف ہیمن رائٹس ان تمام چیزوں پر آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے غلطی کہاں پہ ہوتی ہے سٹاڈیز کی اسلامی سٹاڈیز میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا نالج ان کے پاس الڈیٹی ہے اسلامیات اس حوالے سے سب سے مشکل چیز ہے بہت سارے سٹوڈنٹس جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے ایسے سی ایس 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 پائرنٹس کو ایسے ادر کمیشنز کے ایس پائرنٹس کو جو اسلامیات میں فیل ہو چکے ہیں ایسے پاس ہوتا ہے اسلامیات فیل ہو جاتی ہے تو ایس مینز کہ آپ کو اسلامی سٹاڈیز کو ریسپیکٹ دینی پڑے گی اس کو پڑھنا ہوگا اس کے بعد ہے ہمارے پاس پاکستان سٹاڈیز پاکستان سٹاڈیز کیلئے جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز یہاں پہ آ جاتی ہے وہ کانسیچوشن آف نائنٹی سیورٹی تھری ہے اور اس کی ایمینمنٹس کہ اب تک کتنی ایمینمنٹس اور اس میں موسٹ ایمپورٹنٹ ایمینمنٹس کا نالج آپ کو بس ہونا چاہیے سیلینٹ فیچرز آف دانسیچوشن آف پاکستان نائنٹی سیونٹی تھری ایکنومک چیلنجز فار پاکستان جو ابھی فارف کا ایشو چل رہے ہیں انڈیا ہمیں چاہ رہے ہیں کہ ہم گریڈ لسٹ میں رہے ہیں اور کس طرح ترکی ہماری ہیلپ کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو ہم نے کہاں کہاں سے لون لیے ہیں سعودیہ سے جو ہم نے پیسے پکڑنے ہیں کس ٹرمز پر پکڑنے ہیں کرنٹی سے اور جو بینک سے ہم نے لیے ہیں وہ اس کی کیا ٹرمز ہیں یہ جو چیلنجز ہیں امپورٹ کا ایکسپورٹ کا یہ چیزیں آپ کو آنا چاہیے اس کا نالج آپ کو بہت سارے ٹیسٹوں میں ہیلپ فول ہوگا اور یہ جو تیاری کرے گا اس کا باقی پیپرز کے لیے بہت زیادہ اس کا نالج بڑھ جائے گا اور میجر سوشل پرابلمز آف پاکستان سوشل پرابلمز میں ہمارے پاس یعنی ریلیجن ایشوز آ جاتے ہیں کہ بہت سارے ڈیفرنٹ آئیڈیاز ہیں اور سوشل پرابلمز میں ہمارے پاس کرپشن ہے ہمارے پاس اچھی ویلیوز کا نہ ہونا ہے اور عوامی لیول پر اور بہت سارے پرابلمز ہیں جن کو سٹڈی کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا نالج آپ بس ہونا چاہیے سجیسٹر ریڈنگز دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ایک طرف ٹائٹل ہے دوسری طرف آتھر ہے آتھر آپ خود دیکھ لیں میں اس کو ریوائز کر لیتا ہوں انٹرنیشنل آرگنیزیشن اس کا سیکنڈ ایڈیشن ہے دوہزار بارہ کا پاکستان ان ورلڈ افیرز کانسیچوشن اور پاکستان نائٹی سیونٹی تری کشمیر ان کانفلیکٹ انڈیا پاکستان ان انڈنڈنگ وار یہی وہ بک ہیں جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا ہے مارڈرن ساؤت ایشیا ہسٹری کلچر اینڈ پلٹیکل ایک آنمی اس کے بھی بہت سارے آتھر ہیں نائٹی نائٹی ایٹ کی بک ہے یہ نیو یارک میں پبلش ہوئی فیڈرالیزم ان ایتنک کانفلیکٹ ریکولیشنز ان انڈیا اور پاکستان انڈیا اور پاکستان دول کنٹری کی ہیں تو یہ بک بھی کافی زیادہ ہیلپفل ہے فیڈرالیزم اور ایتنک ایشیوز کو سٹڈی کرنے کے لیے سوشل ایشیوز کو سٹڈی کرنے کے لیے اور سیون جو ٹاپک ہے وہ انڈرڈی سیکٹر کے والے سے کہ فرام کرسز تو کرسز بریکنگ در چین انڈرڈی سیکٹر کے والے سے آپ کو انٹرنیٹ پر بہت سارا ڈیٹا مل جائے گا اسلامی سٹڈیز کی یہاں پہ چار ریڈنگ بتائی گیا انٹرورٹو اسلام ہے اور اسلام اٹس میننگ ان میسیج ہے انسانی کامل بہت اچھی بک ہے اسلامی تحضیب کے چند درکشیاں پہلو اب تھوڑا بات کر لیتے ہیں کہ اس کو تیاری کیسے کی جائے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے آپ چار دن دیں ہر دن ایک ٹاپک پہ دے دیں اس کے بعد ایک دن اسلامی سٹڈیز اور ایک دن پاکستان سٹڈیز کو دیں آپ ان ریڈنگز اگر کوئی کر سکتا ہے تو سب سے آئیڈیل ہے لیکن میں آپ کو سجیسٹ یہ کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کی پرپریشن کوئی خاص ابھی تک نہیں کی وہ انٹرنیٹ سے اس سے آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو جلدی میں اور بہت کلوز اور لیٹسٹ نالج مل جائے گا جو آپ کا ایسے لکھنے میں یا پیپر کرنے میں بہت زیادہ ہلپفل ہوگا اس سے آپ کا جو باقیوں سے ایسے ہے وہ بھی ڈسٹنگوش رہے گا اور میرے خیال میں آپ تھوہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے اگر ویڈیو کے حوالے سے آپ کا کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ دیفنیٹلی کمنٹ کریں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے اور نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے میں کونسی ایسی مسٹیک نہیں کرنی جس سے آپ کا بالکل ہی نقصان ہو جائے تینکیو اللہ حافظ